اب آپ کو اہم خبر دیں کہ پاکستان نے اٹھارہ روز کے بعد تورخم اور شمن میں پاک افغان سرحت دو روز کے لیے کھول دی ہے خیبر ایجنسی سے خیبر ایجنسی میں تورخم کے مقام پر سرحت صرف پیدل آمدرفت کے لیے کھولی گئی ہے اسی حوالے سے مزید جان لیتے ہیں نمائدہ نیوز ون عظمت گل سے عظمت گل اپڈیٹ کیجئے گا دو دن کے لیے سرحت کھولی گئی ہے جی بالکل یہ تورخم بارڈر دو دن کے لیے کھول دیا گیا ہے جبکہ پاکستان میں بن سے ہوئے افغان جو معاجیر ہیں جو کہ اس کے ساتھ ویزہ اور پاسکورٹ ہے اس کو جانے کی اجازت ہے جبکہ تذکرہ اور رہداری پاس جس کے ساتھ ہے اس کو کسی طرح کی جانے کی اجازت نہیں ہے جس کے ساتھ پاسکورٹ اور ویزہ ہے اسے باقیدت اور پر تچولہ جا رہا ہے جبکہ جس کے پاس رہداری پاس اور تذکرہ ہے اسے شہید مور پر واپس کیا جاتا ہے جبکہ ایسی طرح دوسری جانب پاکستانی شہر کو بھی بغیر پاسکورٹ آنے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے جو کہ افغانستان میں بن سے ہوئے جبکہ دونوں اطراب سے بارڈر مکمل طور پر کول دیا گیا ہے اور سخص چکنگ کے بعد تمام تر جو کارروائی ہے وہ محضر کے دونوں جانب سے عام ضرورت کا تلسلہ جاری ہو چکا ہے یہ اپڈیٹ کے جئے گئے یہ صرف جو سرد کھولی گئی ہے پیدل سفر کرنے والوں کے لیے یا پھر کاروباری سرگرمیوں کے لیے بھی کچھ ایکٹیویڈیز چل رہی ہیں جی بلکل ابھی تک تو کاروباری سرگرمی مکمل طور پر معطل ہے کیونکہ گالیوں کی لمبی لمبی کتارے لگی ہوئی ہیں جو کہ ٹرکس اور کنٹینر سے وہ وہاں پر کڑے ہیں ابھی تک اس کی اجازت نہیں دی جئی ہے یہ صرف پیدل آنے جانے والوں کے لیے اجازت ہے لیکن وہ بھی بہت سفر چکن کے بعد ان کو چولا جا رہا ہے اور جس کے ساتھ پاسکوٹ اور ویزہ ہے انہیں افغانستان چولا جاتا ہے جبکہ پاکستان کے شہریوں جو کہ افغانستان میں پنسے ہوئے ان کے ساتھ پاسکوٹ اگر او ویزہ نہ ہو تو اس کو بھی نہیں چولا جا رہا ہے جی ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ پاکستان اٹھار روز کے بعد تورخم اور چمن میں پاک افغانستان دوروز کے لیے کھول دی ہے خیبر ایجنسی سے تورخم کے مقام پر سرحد صرف پیدل آمدورفز کے لیے کھولی گئی اپڈیٹ کر رہے تھے عظمت گل بہت شکریہ آپ کا